چلو بھائی آس تو بہت ہی زیادہ کھا لیا بھائی میں نے میں نے کہے دیکھو بھائی دو برگر منگوائے تھا پیزا منگوائے تھا میں نے پیزا پورا کھا لیا ہے دونوں برگر بھی کھا لیا ہے اور ابھی جو میرا پیٹ ہے وہ پورا فل ہو چکا ہے اور لٹرلی میں بہت زیادہ ہیوی سا لگ رہا ہے ایک کام کرتے ہیں تھوڑا ٹہلتے ہیں باہر تھوڑا اچھا محسوس ہوگا چلو بھائی یا تو میں اپنی سیوڈیو پہ ہی ایسا اوپر نیچے دوڑتا ہوں ایک دم بڑی ہے طریقے سے ڈائیجیشن ہو جائے گا یا پھر چلتے ہیں باہر ہی گھومتے ہیں تھوڑی تھنڈی تھنڈی ہوا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کے اپنا سو جائیں گے مست لیٹس گو لیٹس گو باہر چلتے ہیں مست گھومنے کے لیے آ چکے ہیں باہر رات کو بھائی اپنے گھر کے آجو باجو ٹہلنے کا مزہ ہی کو چلا گیا سیریسلی میں ادھر سے مست ادھر دوڑتے رہو اور ادھر کوئی گاڑی وارڈی کا بھی کچھ زیادہ سین نہیں کیونکہ رات کو اتنی گاڑیاں چلتی ہیں نہیں دیکھو سب سے پہر ہے تو ہمارا گھر ایسی لوکیشن پہ ہے جہاں بھائی گاڑیاں نہیں چلتی ہیں بہت زیادہ اور اس میں سے بھی بھائی رات کے ٹائم تو بلکلی کم گاڑیاں چلتی ہیں اور گاڑیاں بھی چلتی ہیں تو یہی کوئی سوپر کار سپورٹس کار بندے دھیرے دھیرے چلاتے ہیں نہ کی کوئی بڑی رفتار میں ٹرک وغیرہ چلتے ہیں نہیں بھائی سمپلی چھوٹی موٹی گاڑیاں چلتی ہیں اپنا گھر ایسی لوکیشن پہ ہے کہ بھائی ادھر کوئی بائیک بھائیک بھی لے کے نہیں نکلتا ہے تو کافی بڑیاں جگہ پر ہے اور اس لئے میں یہاں پر مست آرام سے چل کرتے ہوئے ٹہل سکتا ہوں ویسے یہ سامنے نظارہ دیکھو بھائی میرا گھر کیا مست بیٹیفل چمک رہا ہے اور اوپر دیکھو بھائی آج لگتا ہے فل مون ہے کیا خوبصورت لگ رہا یہ سین واو مزہ ہی آگیا چلو یہ کا چکر لگا کے چلتے ہیں سونے کے لیے بہت تیج نیند بھی آرہی ہے مجھے ایک کام کرتا ہوں تھوڑا ادھر پہاڑوں کی طرف چکر لگا کے آتا ہوں مزہ آئے گا چلو 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 بھائی بھائی لیکن میں ٹہل نے آیا تھا کہ یہ دوڑنے ٹہلتے ہیں یار دوڑنے میں مزہ نہیں ہے جتنا ٹہلنے میں مزہ ہے بسرے ٹائم کیا ہو گیا یار ٹہلتے ٹہلتے ڈیڑھ بج گئے رات کے رات کے ڈیڑھ بج گئے یار آج کا ٹائم بیٹا کیسے میرے کو تو پتہ بھی نہیں چلا ہے بھائی سیریسلی میرے آت کے ڈیڑھ بج گئے یار کوئی بات ہوتی ہے یہ او بھائی فٹ آفٹ سے ایک چکر کاٹ کے واپس سے سونے کے لئے چلتے ہیں بھائی یہاں لاؤس سینٹ آس میں ٹائم کب بیٹا ہے کیسے بیٹا ہے کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے وہ کون ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے ادھر یہ بھی کھا پی کے ٹہلنے کے لئے نکلائے کیا چلتے ہیں اس کے پاس ہیلو برو کیسے حال چاہل ویڈ ووڈ ویڈ اب یہ کیا ہے یہ کیا ہے ارے یہ تو میری طرح ہی دکھ رہا ہے تو سیریسلی میں ہیلو بھائی تو ہے کون ارے یار یہ تو ہو بہو ایکزیکٹ گائز میری طرح ہی بس تھوڑے بال الگیں اس کے اور چوٹ ووٹ لگی ہے بھائی تیرے اتنی چوٹ ووٹ کیسے لگی اور تو ہے کون سرہ میرے کو بتائے گا پلیز بھائی زرہ بتائے گا اوکے گائز تو یہ اپنا نام ٹرینکلن بتا رہا ہے لٹرلی میں بھائی ٹرینکلن نام ہے اس کا میرا نام فرینکلن اس کا نام ٹرینکلن بھائی کیا ملتا جلتا نام ہے ملتے جلتے فیسے ہیں ملتے جلتے نام بھی ہے بھائی کیا بات ہے خیر وہ سب چھوڑو بھائی ٹرینکلن ویسے کافی ویرڈ نام لگ رہا ہے فرینکلن سننے کی عادت سی ہو گئے اس وجہ سے بھائی تو ہے کون اور تیری حالت کیسے ہوئی ہے ضرور بتائے گا تو ساری کہانی بتا اچھی طریقے سے بتا سب کچھ اوکے تو وہی لاؤس ٹرینکلن میں وہی سین کہانی سب کے پاس وہی چیز ہے اس کا گینگ والے پیچھا کر رہے ہیں کچھ اس کو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے یہ یہاں پر نہیں رہتا ہے یہ کسی دوسری کنٹری سے آیا ہے فلال اس کا نام ٹرینکلن ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بلکل ہی جھڑوا ہوں بلکل ہی جھڑوا ہے یہ تو دوپل گینگر بھائی کیا ہی یہ بندہ اور ایک اور چیز دیکھو بھائی یہ میرا جھڑوا بھائی ہو نہیں سکتا کیونکہ میں بھائی میرا کوئی جھڑوا بھائی نہیں تھا اس کا مطلب مجھے لگ رہا ہے شاید بھائی یہ میرا ہمشکل ہو سکتا ہے ہوتا نہیں ہے بھائی دنیا میں ساتھ طریقے آٹھ لوگ پتہ نہیں کیا ہے ایسا کچھ تو سین ہوتا ہے ایک ہی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں شاید اس میں سے ایک بھٹک کے یہاں پہ آ گیا ہو پھر اوٹو ڈینشن مت کر گینگ والی تیرا کچھ نہیں بھگاٹ پائیں گے تو چل میر گھر پہ تو وہاں پہ آرام کر جب تجھے جانا ہو تو وہاں سے چلا جی آجا یار شرما بھائی اپنا بھائی سمجھ چل چل آجا آجا ٹرینکلن یار آرے شرما رہا ہے یہ میرا ہی گھر سمجھ تو اسے مطلب اپنا ہی گھر سمجھ تو اسے آجا 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 میرے سنگ آجا آجا ٹرینکلن بھائی آجا آجا چلو بھائی ٹرینکلن آرہا ہے آرے واہ یار سیم شکل ہے ہائٹ ہائٹ دونوں کی سیم آبے تونے شوز نہیں پہن رکھے چلو کوئی بات نہیں میں بعد میں اپنے شوز نکالوں گا تب ہائٹ چیک کریں گے ابھی تو آئے گے شوز کی وجہ سے میری ہائٹ زیادہ رہنے والی ہے یا پھر نہیں ایک بار رہی ہو بھائی ہائٹ چیک کریں میں نے سوچا نہیں تھا ادھر کھا پی گے برگر پیزا اور ادھر ٹہل تھے ٹہل تھے مجھے میرا ہی ڈپلیکیٹ مل جائے گا پھوپیس کا نام ٹرینکلن ہے آجا 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 کتنا سلو ہے بھائی تو آجا فٹا فٹ ہائٹ چیک کرتے ہیں ادھر آجا بھائی اوکے چیک کر لی جائے ہائٹ میری تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے شاید شوز کی وجہ سے آجا بھائی آجا ادھر نہیں ہے میرا گھر آگے کی طرف ہے ٹرینکلن بھائی کتنا سلو ہے تھوڑا تیز دوڑ اچھا ہاں لیکن تیز دوڑے کا کہاں سے گینگ والوں نے پیٹ پٹ کس کے حالت بھی تو خراب کرکی ہے بیٹا میر سے اگر ٹکر ہوتے ہیں بھائی گینگ والوں کی میں انہیں پیٹ دیتا ہوں میں نہیں پٹتا لگتا ہے یہ والا ٹرینکلن کو زیادہ ہی سیدھا سادہ ہے اینڈ میں تو بھائی بہت ہی خطر نہ ہوں تم لوگ تو مجھے جانتے ہو بھائی یہ گینگ وینگ ہے جتنی بھی لاز گینگ ہو چاہے بیلاز گینگ ہو سب کی چٹنی بنا دیتا ہوں میں فیلال میرا یہ جو ڈپلیکیٹ ہے لگتا ہے بہت زیادہ سیدھا سادہ بنتا ہے بیچارہ پٹ گیا یار گینگ سے کوئی بات نہیں ہوتا ہے یار ہوتا ہے ضروری نہیں ہے سب سے فائٹ کرنا آجا میں تیر کو ٹھیک کرو بھائی آجا آجا فٹا فٹ سے آجا تیر کے لیے مست جگہ دیتا ہوں میں سونے کے لیے تو آرام سے چل کر جب تجھے جانا چلا چاہیے ہو تو بھائی کیسا لگا گھر آجا اندر بتا کیسا ہے گھر بھائی بڑی ہے آگے چلتے ہیں کام کر بھائی تھوڑا پانی وانی میں ڈپکی لگا لے تو یہ جو بلیڈ بغیرہ جو گھون کے دھبے بغیرہ ہیں یہ سب نکل جائے گا تھوڑا تجھے اچھا بھی لگے گا آجا بھائی سیمینگ پول نے آجا ڈککی لگا فٹا فٹ آب آج ساب ٹرینکلن بھائی مستہر رہا ہے آجا آجا پانی سے باہر آجا ٹرینکلن بھرو کام آن دیکھو بھائی دیکھو بلیڈ وغیرہ تھوڑا بہت ساف ہو گیا اب ایک کام کر بھائی تو کہاں سو جا تجھے کہاں سلاوں میں اوکے تو ایک کام کر تو بھائی اس والے بیڈ پہ تو میں سوں گا تو ایک کام کر تو اوپر جگہ ہے بھائی تو وہاں پہ جا کے سو جا آجا میں تجھے دکھاتا ہوں جگہ تیرے سونے لائک بھائی دیکھو یار میں I know سیریسلی میں اس بندے کو جانتا نہیں ہوں مجھے ایسے انجان بندے کی ہیلپ بلکل بھی نہیں کرنی چاہے بٹ کیا کر سکتے ہیں یار بھائی میری طرح سیم ٹو سیم شکل ہے اس کی اور میں اپنے ہم شکل کی ہیلپ نہ کرو ایسا ہو سکتا ہے کیا میں بالکل ہیلپ کروں گا فیلال اس کے خون کے دبے وغیرہ دیکھو سارے صاف ہو گئے میں کہن رہا تھا اس لئے سویمنگ پول میں نہ لے بھائی تو بھائی ڈٹو سیم شکل ہے بال کیسے ہیں اس کے بال بھائی تو میری طرح کروالے سیم لگیں گے ہم دونوں خیر آجا اس کے بارے میں اور کچھ جانیں گے پہلے صوبہ ہو جان دو ویسے بھی پچارہ بہت زیادہ پٹھ کے آیا ہے گینگ والوں سے تھوڑا آرام کرنے دو اسے تو کہاں سوئے گا یار تیر لیے جگہ ہی نہیں مل رہی ہے ایم سوری برو یار تجھے کہاں سلاوں میں در اپنا صوفہ صوفہ بھی ٹیڑا میڑا ہو رکھا ہے کہاں سوئے گا یہاں پہ یا دائننگ ٹیبل یا پھر کچن میں کون سلاتا ہے تو پھر کہاں سوئے گا تو تو رہن دے برو یار اوپر جگہ نہیں ہے تو نیچے ہی چل بھائی تو نیچے ہی چل تو یہ کام کر ہاں سب سے بڑیہ کونہ دیتا ہوں میں تجھے سب سے بیسٹ تو یہاں پر سو جا یہاں پر مچھر وغیرہ بھی نہیں لگتے ہیں ایک دم مست جگہ ہے یہ یہاں ہی پہ سو جا آج بھائی آجا فٹا فٹ سے آجا بھائی تکیہ وکیہ لائکے دوں ماتھ لپس بال بس تھوڑے سے الگ ہیں اگر بات کرو اس کے آواز کی تو آواز بھی بالکل اپنے جیسی ہے کیا مست ہے بھائی کیا مست ڈپلیکیٹ مل گیا مجھے اچانک سے سیریسلی میں خیر جو بھی ہو سوتے ہیں کل صبح اس سے باتیں کریں گے پوچھیں گے کہ کہاں رہتا ہے کونسی کنٹری میں کونسی جگہ سے آیا ہے کدھر رہتا بھائی چلو فٹا فٹ سے سو جاتے ہیں گوڑ نائٹ ایویون آف گوڑ نائٹ گوڑ مارنگ ایویون صبح ہو چکی ہے آف کافی اچھی نیند آئی بھائی دیر رات کو سو تو نیند بہت زیادہ اچھی آتی ہے چلو بھائی ابے یہ چڑ چڑی یہ دونی پہن کس ہو جائے دا میں کل ابے یہ کیسے لگ رہا ہوں میں آرے یار یہ تو پورا ہولی آئی چینج ہو گیا اے اے ٹرینکلن بھائی یہ کیسے لگ رہا ہوں میں آبے آبے تو میری طرح کیوں دیکھ رہا ہے آرے یار یہ کیا ہو رہا ہے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا ہوں ایک سکنڈ اس نے کیا کیا اے تُو اٹھ بے اے ٹرینکلن کے بچے میرے گھر سے بہا نکل میرے گھر سے بہا نکل تو ہے کون بے تو نے میرا ہولیا کیوں بدل دیا پورا کا پورا بتا بے تُو نے میرا ہولیا کیوں بدل دیا آنکھ مار رہا ہے تیری ایسی کی تیسی آبے یار یہ میں کیا ایسا دکھ رہا ہوں اب بھائی یہ تو ٹرینکلن جو تھا اس نے اپنا ہولیا بدل کے خود کو فرینکلن بنا دیا اور میں ریال فرینکلن کا ہولیا چینج کر کے مجھ کو ٹرینکلن بنا دیا یہ بہت زیادہ غلط کیا اس نے تیر کو تو چھوڑوں گا نہیں میں تو بہا نکل بے تُو میرے گھر سے نکل چل میرے گھر سے نکل میرے گھر سے تُو بہا نکل مجھے نہیں پتا تُو اب بھی کیا بھی نکل یہاں سے بتا نہیں گئیس کون ہے یہ کہاں سے آ چکا ہے میرے گھر سے اب بھی کیا بھی باہر نکل میں کہہ رہا ہوں سیدھا سیدھا بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا سر میں میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا سر میرے گھر میں ایک بندہ گز گیا ہے میں پولیس ٹیشن چلو کیوں آرے یار یہ تو پولیس ٹیشن لے جانے کی بات کر رہے سر میں نے کچھ نہیں کیا میری بات سنو میرے گھر میں ایک میرے جیسے ہی دکھنے والا بندہ گز گیا سر اور میری طرح ہی مطلب اس نے خود کو چینج کر لیا میں کیسے سمجھاؤں یار سر دیکھو میں میں نورملی ایسے کپڑے نہیں پہن کے گھومتا ایسے کپڑے پہننے والا ایک بندہ کل رات کو آ گیا اور صبح میرے کپڑے بدل گیا اور وہ میری طرح دکھ رہا آرے یار میں پولیس فالوں کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں نہ یہ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں سر میرے سنگ اندر تو چلو ایک بار میں آپ کو وہ ڈپلیکیٹ دکھاتا ہوں سر سر ایک بار ایک بار چلو سر میر سنگ ایک بار اندر چلو سر چلو چلو بھائی پولیس فالوں مان گیا میرے سنگ اندر چلنے کے لیے سر سر سیریسلی میں دیکھو میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں میری طرح ہی دکھنے والا ایک بندہ آ گیا اندر اس نے خود کا ہو لیا میری طرح کر لیا اور میرے کو اس کی طرح بنا دیا ہے سر وہ بندہ وہ رہا وہ دیکھو سامنے کی طرف کہاں گیا سر پاگل نہیں بنا رہا میں سچ میں بندہ کہاں گیا سر ادھر ہی ہے وہ ارے ابھی تو یہی تھا وہ کہاں چلا گیا ارے سر سر سچ میں ہی وہ بندہ یہی بھی تھا ارے سر میری بات کے یقین کرو سچ میں ایک سینٹ اسے میری طرح ہی دیکھنے والا بندہ آیا تھا میں وانٹڈ کریمینل ہوں یار میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رہا ہوں بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا سمجھ گیا میں میں سمجھ گیا میں سب سمجھ گیا یہ جو کل ٹرینکلین مجھے ملا تھا وہ ایکچولی میں وانٹڈ کریمینل اور اس نے دیکھا کہ میری شکل اس سے ملتی جلتی ہے تو اس نے کیا کیا خود کو فرینکلین میں کنورٹ کر لیا اور مجھے ٹرینکلین والا ہلیا بنا دیا میرا جب میں سو رہا تھا اور اس وجہ سے ان پولیس والا ہو لگ رہا ہے کہ میں ٹرینکلون ہوں وہ وانٹڈ کریمینل پٹ میں ان کو کیسے سمجھاؤں سر میرا نام فرینکلین ہے جو ٹرینکلین ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے میرا آپ اسے پکڑو نہ جا کے ارے یار یہ پولیس والا سمجھنے کو تیار نہیں ہے سر سچ میں وہ ادھر ہی تھا پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا بھی یار یہ تو لگتا ہے پولیس ٹیشن لے جا کے ہی مانیں گے ارے سر پلیز سر پلیز اوکے سر چلتا ہوں میں پولیس ٹیشن ارے یار کہاں فز گیا اسی لیے انجان بندوں کو گھر میں گھسنے ہی نہیں دینا چیئے ارے یار میری قسمت ہی خراب ہے بھائی اچھا خاصا کھانا وانا کھا کے کل باہر ٹہل رہا تھا میں رات کو اور بتاؤ فز گیا جیل جانے کی نوبت آ رہی ہے میں کیسے سمجھاؤں سر میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہو جس کو آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہو وہ تو بھاگ گیا پتہ نہیں کہاں سر سچ مجھ سر سچ مجھ سر پلیز میری بات کے ایکین کرو سر میں ٹرینکلین نہیں ہوں سر ابے یار سمجھ ہی نہیں رہے بھائی یہ پولیس والے بھائی کیسے سمجھاؤں میں فرینکلین ہوں فرینکلین ٹرینکلین the wanted criminal نہیں ہوں میں سر وہ بندہ آیا میرے گھر میں اور اس نے خود کا حلیہ فرینکلین جیسا کر لیا اور میرا علیہ چینج کر کے ٹرینکلین جیسا کر دیا تاکہ وہ بچ سکے اور میں فس جاؤں سر میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہوں آپ لوگ آرے یار یہ نہیں سمجھ رہے پتہ نہیں یہ تو وہ ٹرینکلین جو ابھی فرینکلین بن چکا ہے وہ پتہ نہیں نالائک کدھر گھوم رہا ہے آبے یار میرے کو ٹرینکلین بنا کے خود فرینکلین بن کے اب آرام کے زندگی جئے گا اور میں فس گیا آرے کوئی تو سمجھاؤ یار ان پولیس والوں کو بھائی ٹرینکلین میں نہیں ہوں میرا نام فرینکلین ہے وہ ٹرینکلین تو پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا بھائی یار پولیس سٹیشن لے آئے یہ لوگ تو اب پتہ نہیں گئیس کیا ہونے والا ہے میرے سنگ آہو ڈر لگ رہا ہے آرے سر میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے میرے کو کیوں جبردستی اٹھا لیا ہے سر میں نے سیریسلی میں کچھ بھی نہیں کیا ہے بھائی یہ مان نہیں رہا پولیس والا کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ آئی اگ نو آئیڈیا اوکے دیکھتے ہیں پتہ ہی چل جائے گا کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ فلحال اتنا تو مجھے پتہ چل گیا ہے جو کل رات کو وہ بندہ آیا تھا گائز وہ گھائل اس لئے تھا کیونکہ پولیس والے اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے پولیس والوں سے بچنے میں وہ گھائل ہو گیا ہوگا اور اس نے میرے سے جھوڑ بولا کہ گینگ اس کا پیچھا کر رہی ہے بھائی وہ بہت زیادہ شاتی رہا وہ ٹرینکلین یار میں فرینکلین ہوں سر میری بات کا اوکے اوکے نہیں بول رہا کچھ بھی نہیں بول رہا سر اوکے اس نے اپنے دوسرے ٹکلے والے آفیسر کو بھائی بڑی والی جیل میں ہینڈ آور کرنے کے لئے کہہ دیا ارے سر بڑی والی جیل میں لیکن کس لئے ارے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب ارے یہ سمستے کیوں نہیں ہے سر میری بات سنو دیکھو میں میں نورمل فرینکلین ہوں ٹھیک ہے میں میں نورمل فرینکلین ہوں میں مست اپنے گھر پہ کھانا وانا کھا کے باہر گھوم رہا تھا تب ہی ایک جیسے آپ کو میں اس وقت دکھ رہا ہوں بھائی سیمٹو سے میں ایسا ہی ایک بندہ دکھنے والا آیا اور میں نے سوچا کہ چلو بھائی ہیلپ مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ گینگ میرا پیچھا کر رہے تو میں نے سوچا ہیلپ مانگ رہا ہے چلو ہیلپ کر دیتے ہیں تو میں نے اسے ہیلپ کر کے اپنے گھر کے اندر رہنے کی جگہ دے دی سر صبح اٹھتا ہوں تو میرا ہلیا اس کی طرح ہو چکا ہوتا ہے اور اس نے اپنا ہلیا میری طرح بلکہ میں آپ کو بال دکھاؤں یہ بال نکلی ہے سر بال نکلی ہے ارے بال بھی نہیں نکل رہے ہیں یہ سر اس نے لگتا ہے چپکا دیا ہے سر میری بات کا یقین کرو آپ میں اصلی فرینکلن نہیں ہوں بھائی اس نالائک نے یہ بال چپکا دیا ہے یار نکلی بال یہ بال نکل بھی نہیں رہے اب لگ رہے کہ یہ اصلی بال ہیں تو بڑی والی جیل میں یہ لوگ ٹرانسفر کر رہے ہیں اب کیا ہوگا وہاں پہ ارے یار بنا گلتی کہ میں تو جیل میں جا رہا ہوں سر آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو سر یار کچھ کرنا پڑے گا بھائی کرنا پڑے گا کچھ تو کرنا پڑے گا میں کیا کروں سیریسلی میں مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا ہے فیلال ابھی یہ لوگ جو لو سینٹ آس کی جو بڑی والی سینٹرل جیل نہیں ہیں بھائی اس کے اندر مجھے اب لے جا رہے ہیں اب پتہ نہیں وہاں جا کے کیا ہونے والا ہے خیر جو بھی ہو اس نالائک نہیں بھائی اپنے دماغ کا استعمال کر کے مجھے فسایا اپنے اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس ٹرینکلن کو جو کی ابھی فرینکلن بن کے گھوم رہا ہے اسے مجھا چکھاؤں گا پہلے چلنے تو بھائی جیل کے اندر سب کچھ پتہ کر لیں گے وہاں کے قیدیوں سے انہیں تو پتہ ہی ہوگا سب کچھ چلو 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 بھائی بہت پولیس والوں کو سچائی بتانے کی کوشش کر لی میں لیکن کوئی سا بھی سچائی پر یقین کرنے کو تیاری نہیں ہے کوئی بات نہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا میں ان پولیس والوں کو فلال ابھی چلتے ہیں لاؤس سینٹ آس کی بڑی والی جیل کی طرف لے چلو بھائی لے چلو بنداس لے چلو فلال ابھی ہم لوگ پہنچنے والے ہیں شاید لاؤس سینٹ آس کی سب سے بڑی جیل کی طرف اور اس پولیس والوں کی ڈرائیونگ دیکھو بھائی کیا خطرناک ڈرائیف کر رہا ہے ساری گاڑیوں کو اوور ٹیک کر رہا ہے کتنی بیوٹیفل طریقے سے واہ بھائی کیا بات ہے پولیس والوں کی ڈرائیونگ اچھی ہوتی ہے کتنی جلدی لے کے آگیا یہ جیل کی طرف اوکے آگیا بھائی بھائی ایک جگہ اس نے ٹکر نہیں ماری ہے جب سے یہ ہائیوے پہ لائے گاڑی کیا بات ہے جیل کہاں ہیں ارے اس کو پتا ہوگا نا پولیس والوں کو میں تھوڑی نا ڈرائیف کر رہا ہوں یہ جہ در لے جائے گا بیٹھے رہتے ہیں اوکے پتا ہے پتا ہے بھائی سے پتا ہے کہاں ہیں جیل اہم ادھر اوہ رہی سامنے کی طرف جیل اور اب یہ کیا کرے گا یہیں پہ روک کے مجھے اندر دھکا دے دے گا اوہ اس کے لیے تو سارے گیٹھ کھل رہے ہیں بھائی کیا بات ہے بھائی سب سیریسلی میں سارے گیٹھ کھل گئے اس کے لیے اور آ چکا ہوں میں اندر کی طرف اوکے اترنے کے لیے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اتر رہا ہوں سر اتر رہا ہوں فیلال وہ پولیس والا چھوڑ گئے تو بھاگ گیا یار یہاں پہ مجھے وہ را جا رہا وہ میں کیا کروں آگے چلتے ہیں یار ایسے کون انسلٹ کرتا ہے جیل کے اندر بھی بھائی سیریسلی میں کہیں بھی پھیک کے چلا گیا وہ تو مجھے کیا چال ہوئے ہیں یہاں پہ جیل کے اندر اور اب آج سب بہت سارے کہہ دیا ہیں یہاں پہ تو کیسے ان کو ایکسپلین کروں بھائی انہوں نے گلت بندے کو پکڑ لیا ہے میں فرینکلن ہوںUTرین cardio نہیں میں فرینکلن ہوں ٹرینکلن نہیں یار کیسے بتاؤں میں فرینکلن ہوں ٹرینکلن نہیں ہیلو یہاں پہ اتنے سارے بندے بھاگ کیوں رہے ہیں ادھر کی طرف ہی اے نو آئیڈیا کیا سینو ہو گیا ہے بھائی ہیلو حرار state بھائیوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے میں گلتی سے فز گیانا ہے در کوئی help کرسکتا ہے میری نکلنے میں یہاں سے میری بات تو سنو بھائیوں میں ہ deformتر نہیں ہو میرا نام فرانکلن ہے بھائیوں میری بات سنو وہ بندہ کس چلا گیا ہو میرا نام سن کے بھائی میں ٹرینکلن ہےگو میرا نام Фرانکلن ہے اب کوئی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے Cash موسیریں سب کیا ہے ہی سب کیا ہے ہے کوئی لڑنا چاہ رہا ہے ہمیر سے لڑو ناہاں گو میں رہ و 대해 یہ ٹرینکلین جس سے یہ لوگ اتنا ڈر رہے ہیں بھائی سیریسلی میں کوئی لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے میرے سے اوہ ایدھر آبے ایدھر آبے تیری لڑ میرے سے ذرا ہاں دھا میں تو لڑ کے دکھا لڑ نہ میرے سے لڑ آجا بھائی نہیں لڑ رہی ہے بندہ آبے کون ہے یہ ٹرینکلین جس کے نام سے بندے اتنا کام رہے ہیں بھائی سیریسلی میں میں جہاں جا رہا ہوں بندے گروپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ہو ھیک ٹرینکلین ھلو بھائی تمہیں پتائیں کہ ٹرینکلین کون ہے اور ہی یار یہ دیکھو نام سنہوں ہیں دونو ہی بھاگ گئے ارے تمہیں پتائیں ٹرینکلین ارے کوس سے پوچھ Umwelt warnings سنتے سارے بھاگ جاتوں ہängt بھائی صرف بتاؤ کہ یہ ٹرینکلین ہے کون ہیں بتاؤ گے بتاؤ گے یہ ٹرینکلین میں ہوں ٹرینکلین آرے وہ تو میرے کو بھی بتائے لیکن میں نے کیا 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 یہ بتاؤ گے میرا crime کیا ہے کہ میں یہاں پر جیل کے اندر پڑا ہوا ہوں ذرا بتاؤ کہ ایکسپلین کرو گے اوکے 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 وات اوکے گھائز تو ٹرینکلین کے بارے میں مجھے کچھ سچائی پتہ چلیے ٹرینکلین جو یہ بندہ ہے یہ دوسری کنٹری سے آیا ہے اور یہ اپنے کنٹری میں بھائی بہت زیادہ تباہی مچا چکا ہے سیریس والی بہت تباہی مچا چکا ہے میں تم لوگوں کو اس کی ساری ہسٹری بتاتا ہوں تو دیکھو جو کل رات کو نہیں آیا ٹرینکلین بنا لیا اور مجھے ٹرینکلینDer بنا دیا اتنا تو تمہیں ابھی تک پتہئیے میں اسلی وائلہ ہی فرینکلینہ بھائی کہیں تم لوگ مجھے ٹرینکلین مت سمجھ لینا تو میں اسلی والا فرینکلینہ تو اس نے میرکو ٹرینکلین بنا دیا اور خود فرینکلین بنا کر گھوم رہا ہے اب میں تم لوگ بتاتا ہوں اس کے بارے میں ایکچلی میں وہ بندہ ہے دوسری کنٹری سے اور اس نے بہت ساری تباہی مچا ہے یا اپنی کنٹری میں وہ لیٹرلی میں بھائی ایسا چور ہے جو کی کسی بندے کے گھر میں گھوسا چور ہی کی اور سمپلی اس بندے کو چاکو سے اڑا دیتا تھا یا تو گن سے اڑا دیتا تھا ایک بہت زیادہ شاتر خطرناک چور ہے وہ وہ ٹرینکلن وہ چور نکلا بھائی جس کو میں اپنا جڑوہ بھائی سے مجھ رہا وہ چور نکلا چور تو چلو چور تو کوئی نہیں وہ تو چور تو میں بھی ہوں لیکن پھر بھی بھائی میں تو نہیں اڑا تھا کسی بندے کو اتنی آرام سے وہ جہاں بڑھ جاتا ہے چوری کرتا ہے سیدھا سامنے والے کو اڑا دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا ہے کون کوئی بھی ہو وہ بس اس کی گردن اڑا دیتا ہے اور بہت ساری خطرناک چوریوں کا انجام دیا ہے اس ٹرینکلن نے اس نے اپنی کنٹری میں لیٹرلی میں تباہی مچا دی تھی اور اپنی کنٹری کی جب پولیس اس کے پیچھے پڑی تھی تو یہ وہاں سے بھاگ آیا فیلال لاؤس سینٹ آس کی پولیس کو پتا چلا کہ دوسرے کنٹری سے کوئی ٹرینکلن نام کا کریمیل بھاگا ہوا ہے اور فوٹو تھی پولیس والوں کے پاس تو بس اس فوٹو کو لے کر یہ نکل پڑے لاؤس سینٹ آس کے پولیس والے ٹرینکلن کو ڈھوننے کے لیے اب کل رات کو ٹرینکلن کا پیچھا کر رہے ہوں گے پولیس والے اور وہ بھاگتے بھاگتے ادھر جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا جہاں پر میں نے اسے دیکھ لیا اور میں نے اسے بس سامنے سے جا کے پوچھا اس کو بڑی اپورچونیٹی دکھی تو اس نے بھائی میرا پاگل بنا دیا اور یہ کہنے لگ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی گینگ پڑی ہوئی ہے میں ایموشنل ہی ہو گیا کیونکہ بھائی میری طرح ہی شکل تھی تو میں نے سوچا یار چلو اس بھائی کی تھوڑی ہیلپ وغیرہ کر دیتے ہیں تو میں نے ہیلپ کی باقی تم لوگ جانتی ہو پھر ہوا کیا اس نے میری جگہ لے لی خود کو میری جگہ کھڑا کر دیا اب ان سارے پولیس والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ میں وہی ٹرینکلین ہوں جو دوسری کنٹری میں تباہی مچا کے ادھر ادھر بھاگتا فیر رہا ہوں لیکن ان کو کیا پتا میں لاؤس سینٹ آس کا فرینکلین ہوں کیسے یقین دلاؤں یار کیسے اور وہ ٹرینکلین کو دیکھو مست فرینکلین کی آئیڈنٹیٹی لے کے مست زندگی جی رہا ہے وہ سیریسلی میں اس نے فرینکلین کی آئیڈنٹیٹی لے لیا ہے مطلب میری آئیڈنٹیٹی لے لیا ہے اس نے بھائی صاحب آپ سب کو لاؤس سینٹ آس میں یہ ہی لگ رہا ہوگا کہ وہ فرینکلین ہیں اور سب کو یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ میں ٹرینکلین ہوں لیکن اصلیت میں تو میں فرینکلین ہوں اور وہ ٹرینکلن ہے آہ کیسے میں سمجھاؤں یہ اتنی بڑی کنفیوزن کیسے دور کروں ان پولیس والوں کی میں کیا سوچاؤں بھائی ان پولیس والوں کی کنفیوزن دور کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا میرے کو پہلے یہاں سے جیل سے نکلنا ہوگا اور اس ٹرینکلن کے بچے کو پکڑ کے اس کی خبر لینے پڑے گی اس کو پیٹ پاٹ کے اور اس کو کہوں گا کہ بھائی پوری لوسٹ اینڈ آس کے سامنے تو سچ اگل اور بتا تو ہی اصلی ٹرینکلن ہے یا پھر ایک اور کام کر سکتا ہوں میں میں اس جیل سے نکل کے کسی طریقے سے اس ٹرینکلن تک پہنچ جاؤں اور اس کو بہوش کر کے اس کا ہولیا واپس اسے لوٹا دوں اور خود میں واپس سے فرینکلن بن جاؤں ایسا ہو سکتا ہے یہ بھی بڑی اوپشن ہے مجھے دوسرے اوپشن کے ساتھ جانا چاہیے کیونکہ پہلے اوپشن میں میں کتنا بھی پیٹ لوں وہ قبول نہیں کرے گا بھائی کسی کے سامنے کی وہ ٹرینکلن ہے اور ویسے بھی میں اس کو پیٹ ہوں گا کیسے وہ تو میر سے بھی خطرناک بندہ نکلا میں کل رات کو کہہ رہا کہ دیکھو بھائی میری طرح پنگے لیتے ہیں لاؤس گینگ والوں سے لاؤس گینگ کو کیسے پیٹ کے رکھتا ہوں یہ دیکھو بیچارہ پیٹ گیا سیدھا سادھا کہے گا سیدھا سادھا وہ تو میر سے بھی خطرناک نکلا بھائی صاحب وہ ٹرینکلن کو پکڑ کے اس کو بہوش کروں گا اس کو واپس سے ٹرینکلن والے ہلیے میں لاؤں گا اور میں واپس سے خود کے فرینکلن والے ہلیے میں آ جاؤں گا تب سارا معاملہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اوویسلی نہیں نکل سکتے سامنے پولیس والا ہے واپس چلو بھائی جیل کے اندر کچھ کہہ دیوں وغیرہ سے بات کر کے اور یہاں جیل سے نکلنے کا کچھ خطرناک پلین بنانا پڑے گا گائز تب کچھ بات بنے گی وانہ تو زندگی پر لگتا ہے یہیں کیپچرڈ ہو کے رہ جاؤں گا میں نہیں نہیں کچھ بھاگنے بھاگنے کی پلیننگ تو کرنی پڑے گی اس جیل سے لیکن بندہ بھاگے تو بھاگے کیسے اتنے سارے واش ٹاورز پہ سنائپرز بیٹھے ہوئے ہیں اتنے سارے آفیسرز دیکھو ہر جگہ پہ یہاں پہ ایک آفیسر ہے یہاں پہ ایک آفیسر ہے وہاں ایک آفیسر ہے ادھر ایک آفیسر ہے ہر طرف آفیسر یہ آفیسرز ہیں کیسے بھاگے کوئی بندہ آخر کار کیا کروں لیسٹر سے ہیلپ لو کیا بھائی ارے ہاں میرے دوست کب کام آئیں گے ارے میرے دوست میرے ریل والے دوست کب لیکن اس نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تو کہیں وہ اس ٹرینکلن کو یہ اصلی فرینکلن نہ سمجھ لے ایڈیا دو بھائی میں آگے کیا کروں تم لوگ کے سامنے پوری سیچویشن ہے وہ ٹرینکلن ایک خطرناک شاتر چور ہے جس نے میری جگہ لے لیا ہے اور خود کو میری جگہ پر کھڑا کر دیا ہے اب سب کو یہی لگ رہا ہے کہ میں ٹرینکلن ہوں وہ خطرناک شاتر چور اور سب کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ فرینکلن ہے اصلی والا لیکن سب کچھ الٹا ہے تم لوگ آئیڈیا دو بھائی کمنٹ میں جا کر فرد آف سے آئیڈیا دو مجھے آگے کیا کرنا چاہیے فیلال تو میں جا رہا ہوں کسی طریقے سے فون وغیرہ کا جھگاڑ کر کے اوپر ایک آفیسر ہے اسے پیٹ پارٹ کے اس کا فون چھین کے میں چلا لیسٹر کو کال لگانے کے لیے لیسٹر کو کال لگا کے اس کو ساری سیچویشن بتاؤں گا چلو 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 تیرسی کی تیرسی فون دے فون دے چل بے فون دے بہت ہی بڑی فون نکالتے ہیں اس کا چلو بھائی مل گیا فون کہیں سائیڈ میں کوپچے میں کونے میں جا کے چھپ کے لیسٹر کو کال کرتے ہیں یہ ایک دم بڑیا جگہ ہے یہاں پر میں اوہ نو 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 ادھر پولیس والے رکو 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 یہاں پر جا کے سمپلی کچھ اس طریقے سے ہاں ابھی فون نکال کے لیسٹر کو کال کرتے ہیں ابھی یار لیٹے لیٹے کیسے کال کروں میں ایک سکین ایک سکین ایک سکین ابھی یار ادھر سے کال نہیں کر پاؤں گا میں یہاں سے نکلتے ہیں کسی دوسری جگہ پہ چلتے ہیں یہ یہ ٹھیک ہے یہ یہاں پر کوئی دیکھ رہا ہے مجھے آجو باجو یہاں پر سے اب کال کرتے ہیں لیسٹر کو چلو بھائی اور یہ تو بلگل میرے فون جیسے ہی ہے لیٹس کال لیسٹر اس میں نمبر تو ہوگا نہیں بھائی کود ہی کال لگاتے ہیں ایٹ نہیں نہیں فائی فیٹ ارے کیا نمبر تھا بھائی اس لیسٹر کا اوکے لیسٹر کو میں نے کال لگا دیا ہے ہیلو ہیلو بھائی لیسٹر میرے سے ملنے کے لیے یار تو بڑی والی جیل میں آ سکتا ہے کیا پلیز پلیز بھائی پلیز 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 جلدی آجو جلدی آجو سب سے جو لاؤس سینٹرال کی بڑی والی میں کیسے پہنچ گیا میں کیسے پہنچ گیا کیوں پہنچ گیا کب پہنچ گیا یہ تجھے بعد میں بتاؤں گا پہلے تُو میرے سے ملنے کے لیے پلیز اوکے جلدی آجو لاؤس سینٹرال والی جیل سب سے بڑی والی جیل وہاں پر آ اور بولیو ٹرینکلین سے ملنا ہے ارے پتا ہے میرا نام فرینکلین ہے بڑت تُو یہاں پر آکے کہ ٹرینکلین سے ملنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا بہت ہی بڑی ٹرینکلین ٹرینکلین ہے اور سب سے بڑی والی جیل میں آجا فٹا فٹا آجا بھائی کتنا مشکل ہے اس لیشتر کے بچے کو سمجھانا وہ آفیسر اوہ تیریوس آفیسر نے اسے دیکھ لیا ہے انہوں میں پکڑا نہ جاؤں بھائی بھاگ لو پیچھے کی طرف نکل لیتے ہیں پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے اس کا فون چھینیا ہے نائس فون اپنے پاس ہی رکھنا ہے ابھی لیشتر کو کال میں نے کر دیا ہے گائز لیشتر آئے گا ٹرینکلین کا نام لے گا یہ پولیس والے مجھ سے ملوائیں گے دین اس کو میں ساری سچائی بتاؤں گا آئی ہوپ لیشتر ان ساری باتوں پر بلیف کر لے پتا نہیں وہ بلیف کرے گا چلو ایک تو وہ ٹرینکلین جو ہے سلی والا ٹرینکلین وہ بھاگا کہاں کیونکہ جب میں پولیس والوں کو دکھانے کے لیے لیا تھا کہ بھائی دیکھو ایک ہمشکل آیا ہے کل رات کو میر سے ملنے کے لیے تب وہ دکھائی نہیں ہے کہیں بھی گھر میں ادھر ہی چھپا ہوگا میں نے دھنگ سے دیکھا نہیں ہوگا خیر جو بھی ہو اب بس لیشتر آ جائے اور اس کو میں ساری سچائی بتا دو پھر تو وہ کشنا کو جگاڑ کری دے گا میر کو یہاں سے بچانے کا شام ہو چکی ہے گائز لیشتر تو بھی تک آیا نہیں ہے یہ کون بندے ہیں اہو لگتا ہے یہ لوگ بھی نئے کہہ دیا ہیں ہیلو بھائی ٹرینکلین نام ہے میرا جانتے ہو تم لوگ میرے بار میں ٹرینکلین جانتا ہے بھائی جانتا ہے میرے بار میں چل نکلے یہاں سے چلو بھائی باہر نکلتے ہیں اوکے یار کب آئے گا بھائی لیشتر سر کوئی میر سے ملنے کے لیے آیا ہے کیا بھائی دیکھ رہے ہو وہ بندے کیسے دیکھ کے بھاگ رہے ہیں مجھے بھائی کیا خواہ ویشتر اینکلین کا سر میرے سے ملنے کے لیے آیا ہے کوئی ابھی ابھی کال آیا ہے لیشتر آیا ہے یہ میٹنگ وینڈو کا آیا ہے سر باہر کی طرف میں جا رہا ہوں ملنے کے لیے چلو گا اس لیشتر آیا ہے اوکے لیشتر کو سب کچھ بتاتے ہیں چلو 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 بھائی چلو یہ ہوتی ہے کہ میٹنگ وینڈو ہاں یہ دور ہے لیشتر لیشتر بھائی لیشتر بھائی میرے کو پلیز بچا لے میرا حلیہ کیسا ہو رکھا ہے میں بتاتا ہوں تجھے سب کچھ شروعات سے تو دیکھ بھائی ہوا کیا خل رات کو تو بھی چونک گیا نا بھائی میری کہانی سن کے پلیز یار پلیز کوئی آئی ایڈیا ہے ہوتا لیشتر یار پلیز بتا ہیلپ کر میرے کو یہاں سے نکال اس ٹرینکلین کو جیل میں ڈال اور پلیز میرے کو واپس سے میرے کو ریال والا فرینکلین بنا بھائی وہ ٹرینکلین بہت زیادہ بتتمیج ہے بھائی اس نے میرے کو اپنی جگہ بٹھا دیا ہے اور خود میری جگہ بیٹھ گیا ہے اب سب کو لگ رہا ہے کہ وہی ریال فرینکلین ہے اور وہ مزے سے نورمل زندگی جی رہا اور میں یہاں پہ فس گیا ہوں میں اس کی زندگی جی رہا ہوں بھائی پلیز لیسٹر کچھ کر یار لیسٹر بھائی پلیز کچھ کر سوچ ابہ یار یہ بھی ایسا ہی ہے کہہ رہا ہے سوچ رہا ہوں میں ابہ کیا سوچ رہا ہوں میں پلیز میرے کو یہاں سے نکال نا بھائی تو اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا اور میرے کو کس طریقے سے یہاں سے نکال فلال تو گائز تم لوگ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو یار بتاؤ جا کر ابھی کبھی کمینٹ میں مجھے تو سیریسلی میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا میں کیا کروں آئیم ٹوٹلی بلینک بھائی اس وقت باقی تم لوگ بتاؤ یار کوئی آئیڈیا ہے یہاں سے نکالنے کا اور ساتھ ہی ساتھ اس ٹرینکلن سے بدلہ لینے کا کوئی آئیڈیا ہے تو کمینٹ میں بتاؤ باقی ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی